اگر معامولات کی وجہ سے چڑھ چڑھا پن پیدا ہو جائے میں ایک حضرت سے بیت ہوں اور کچھ معامولات کر رہا ہوں نقشبندی سلسلے کے لیکن اب حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ نین پوری نہ ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے اور عجیب عجیب خیالات آتے ہیں کبھی بیوی سے لڑتا ہوں کبھی چڑھ چڑھا پن کبھی بیوی بچوں کو وقت نہ دینا کیا ایسی صورت میں میں معامولات روک کر پانچ وقت کی نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت کر لوں تو میں گناہگار تو نہیں ہوں گا مجھے کیا کرنا چاہیے داؤد عالم دہلی سے داؤد صاحب یہ چیز اپنے شیخ کو بتائیں تو اگر کوئی سمجھدار شیخ ہوگا تو سارے معامولات چھوڑوا دے گا آپ سے اور اگر نہیں چھوڑوا آتا تو پھر شیخ چھوڑ دیں آپ کیونکہ اس کا مطلب پھر وہ شیخ کامل ہی نہیں ہے وہ بیچارہ خود تجربے کار نہیں ہے نہ ان کو پتا ہے کہ شریعت ہے کیا تو ایسی صورت میں پھر شیخ کو چھوڑ دینا چاہیے تو اس لیے آپ جو آپ کی حالت ہے کوئی بھی اقل مند ہوگا وہ فوراں یہ کہے گا کہ یہ معامولات چھوڑ دیں آپ تو سیدھا سیدھا آپ صرف فرض واجبات پورے کریں سنت معقدہ پوری کریں بچوں کو بھی ٹائم دیں تفریق کے لیے بھی وقت نکالیں اپنے دماغ کو ریلیکس کریں سکون دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی دین سے لڑتا ہے نا تو دین اس پر غالب آتا ہے تو لہذا اور آپ نے فرمایا تم عبادت کی کسرت کرو گے تو اللہ کبھی نہیں تھکے گا تم تھک جاؤ گے تو اتنی عبادت کرنی چاہیے حدیث میں اور بھی اس کو وضاع سے بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے تو اس لیے یہ معمولات آپ چھوڑ دیں اور سیدھا سیدھا فرائز واجبات پورے کریں اور سنت سنت معقدہ اور تلاوت کا روزانہ تھوڑا سا معمول بنا لیں اور صبح و شام کی سو سو دفعہ کی تسبیحات بس یہ کافی ہے آپ کے لیے اور اپنے آپ کو نا تفریح میں اور ہسی خوشی لائف جو ہوتی ہے پرسکون لائف ہوتی ہے جس میں ایک ایکسسائز بھی ہو پھر گھر والوں کے ساتھ انسان ٹائم بھی گزارے تفریحی مقامات پہ بھی جائے اس کے لیے دماغ کو ریلیکس کریں ورنہ کھوپڑی آپ کی بلکل آؤٹ ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں اور کھوپڑی ایسی چیز ایک دفعہ آؤٹ ہو جائے نا سیٹنگ پہ نہیں آتی پھر وہ جو سیٹنگ پہ لاتا ہے اس کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے